انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے محول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شہے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشانوں تک لے گئی ہے۔ جو سوالات ہمیشہ سے انسانی دماغ میں گھونتے رہے ہیں ان میں سے اول ترین کائنات کے ان سربستہ رازوں کا فصول ہے جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سن کی کھوج ابھی تک باقی ہے۔ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں اس میں عرب ہا عرب کہکشائیں وجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کائنات ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کائنات کا کل کیا تھا اور کائنات کا آنے والا کل کیا ہوگا یہ سب سے بڑے سوالات میں سے ایک ہے۔ کائنات کا تیزی سے پھیلاو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی فقط ایک نکتے میں سمٹی ہوئی تھی جس سے اس کا پھیلاو شروع ہوا اور پھر ایک لا متاہی سفر شروع ہو گیا۔ بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کائنات کے اس بڑے ایبنٹ کا نام ہے جس کے ساتھ ہی توانائی وقت، خلا اور پھر ذرات حتیٰ کہ مادے کی کہانی کا آگاز ہوا۔ مگر سائنس دان سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ سے قبل نہ زمان تھا اور نہ مقام تاہم اس دھماکے کے بعد ایک ثانیے کے ایک عرب میں حصہ میں کیا ہوا اس بابت کسی حد تک ٹھوس بات کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام تر سائنسی معلومات کی بنیاد اصل میں مشاہدات اور موجود شواہد پر ہوتی ہے۔ تاہم سائنسی نظریات نہ تو سوالات سے مبرہ ہیں اور نہ ہی ان میں تغیر یا تبدیلی کی گنجائش کو رد کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے متعلق اب تک کا سب سے مسلمانہ ذریعہ بگ بینگ تھی ہو رہی ہے یعنی یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعہ وجود میں آئی اور تب سے اب تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بگ بینگ کے ساتھ ہی کائناتی نظم کے ذانب چار بنیادی قوتیں تجازب، الیکٹرو مگنیٹیزم، کمزور قوت اور طاقتور قوت ایک ایک کر کے خود سے الگ ہوں۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ویگ بینگ کے بعد ابتدا میں تجازبی قوت کے سبب کمیت مختلی مقامات پر مرتقز ہوئی جس کی بیانا پر ستارے بنے۔ تاہم یہ ستارے بہت بڑے بڑے تھے۔ کوئی ستارہ جتنا بڑا ہوگا اس کے خاتمے کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ یہ ستارے سپر نووہ دھماکوں کے ذریعہ پھٹے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آتی چلی گئے۔ سائنس دانوں کے اندازوں کے مطابق اس وقت قائنات میں دو سو عرب سے زائد کہکشائیں موجود ہیں جو ایک دوسری سے دور ہٹتی جا رہی ہیں۔ آئنسٹین کا نظریہ اضافیت کہتا ہے کہ قائنات میں کوئی پیش ہے روشنی کی رفتار سے یا اس سے زائد رفتار سے سفر نہیں کر سکتی۔ تاہم یہ نظریہ قلا کے پھلاو پر لاغو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور ہوتی ہوئی کہکشائیں مستقبل میں روشنی کی رفتار سے سفر شروع کر دیں گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم انہیں دیکھ نہیں بائیں گے۔ ان کہکشائوں کے روشنی کی رفتار سے دور ہٹنے کے بعد انسانوں کے لیے قائنات فقط وہ کہکشائیں رہ جائے گی جس میں وہ موجود ہوگا۔ ایسی صورتحال میں بگ بینگ نظریہ کے آج موجود شواہد بھی ختم ہو جائیں گے یعنی نہ ہمیں کہکشائیں دکھائی دے رہی ہوں گی نہ ہی ان کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ معافہ جا سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے جس نے بگ بینگ یا اس سے قبل کے حالات کے سراغ مٹا دیے ہوں؟ اس سوال کا جواب شواہد کی روشنی میں شاید کبھی نہ دیا جا سکے کیونکہ ان مٹ جانے والے شواہد کی بابت فقط اندازے ہی لگائے جا سکیں گے۔ اس بابت سائنسدان ایک طویر عرصے تک واحد میں مقتلا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایک طبقہ سمجھتے رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جس طرح کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی اسی طرح یہ ایک روز دوبارہ بگ کرنچ یا عظیم شکڑاو کی صورت میں دوبارہ بگ بینگ ہی کے مقام کی جانب لوٹ ہے۔ تاہم سائنسدانوں کا ایک بڑا طبقہ اس نظریہ کا مخالف ہے۔ ان کا کہنے ہے کہ یہ قائنات لا متناہی حد تک پھیلتی چلی جائے گی اور اس کا حتمی نکتہ توانائی کی کمی اور بلاخر مکمل سیاہی اور انجماعت کی صورت میں نکلے گا۔ یعنی ایک ایسا وقت جب تمام سورج تمام ستارے بچ جائیں گے اور کائنات میں زندگی کی کوئی حدت واقعی نہیں رہے گی۔